بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے مٹن نلی نہاری کے ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ایزی وے میں بن جائے گی اور ہم اسے شان کے مسالے سے تیار کریں گے اور جیسے کہ میں پہلے گھر کے مسالے سے بھی آپ کو اس کی ریسپی دے چکی ہوں تو یہ ریسپی چکن اور بیپ دونوں میں بنا سکتے ہیں آپ تو یہاں میں مٹن میں تیار کر رہی ہوں یہاں پر میں نے مٹن لیا ہے 500 گرامز تقریباً آدھا کلو ہے اور میں نے تھوڑے پیسز بڑے بڑے رکھے ہیں کیونکہ نہاری میں تھوڑے بڑے پیسز اچھا لگتے ہیں اور نلی یہاں پر میں نے لیا ہے 250 گرامز ایک سلائس انیان لیا ہے باریک باریک کٹ لیا ہے اور دو لیسن لیا ہے اسے میں نے اچھے طرح لیسن کو واش کیا تھا کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے اوائل ون کپ ایٹ کیا ہے نہاری میں تھوڑا زیادہ اوائل لگتا ہے اسے ہم نے گرم کیا ہے تھوڑا سا اور انین اس کے ادر ایٹ کر دی ہے پیاس اس میں ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھا گولڈن فرائے کریں گے تو یہاں پر پیاس فرائے ہو گئی ہے اتنی اچھا کلر آپ نے لے کے آنا ہے اور یہاں پر میں نے گوشت کو ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر اور گوشت کو اچھی طرح پھونیں گے تب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے یا اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے آپ کو اس کو پھوننا ہے لیسن بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس سے بہت اچھا فلیور سوندھا سا آتا ہے تو آپ اسی طرح فولو کیجئے گا چھوٹی اچھا ٹرکس ہوتی ہیں جنہیں فولو کر کے ہم بہت ہی مزیدار سے نیاہاری بنا سکتے ہیں اور یہ نیاہاری بلکل بھی کالی نہیں ہوگی اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ون لیٹر پانی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں تاکہ کوئیک سی ریسپی آپ لوگوں کو دے سکتوں تو یہاں بوائل ہو گیا ہے یہ پانی میں نے اس کی لیٹ لگا دی ہے تو میں اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پکاؤں گی یہاں پر میں نے آٹا لیا تھا وہی نورمل آٹا جو ہم گھر میں روٹی میں استعمال کرتے ہیں تو ٹو ٹو ایبل سپون یہ آٹا تھا اور اسے میں نے روست کر لیا تھا ہلکی فلم پر تو یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں گوش کل کر اچھی طرح تیار ہو گیا ہے تو تھوڑا پانی اس کے اندر تھا تو میں نے اسے بھونا ہے یہاں پر ہم نے شان نیہاری مسالہ لیا ہے ٹو 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 سپون اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ایک محلول سا بنا لیں گے ایک پیس سا بنا لیں گے اسے اچھی طرح مکس کریں ہوں میں تو تقریباً آدھا کپ میں نے پانی اس کے اندر اٹھ کیا ہے لیسن اس کے اندر سے ہم نکال دیں گے پوری طرح سوفٹ ہو چکا ہے یہ تو یہاں میں نے سپائسز آئٹ کر دیا ہے آپ چاہے ہیں تو سپائسز سے پہلے اس کو لیسن کو نکال لیں اور اس کو تھنڈا کر لیں تو میں اسے یہاں سے نکال رہی ہوں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کا میں اس کو سکویز کر لوں گی یہاں پہ میں نے کر لیا ہے اور میں اس کو یہاں رہی کے اندر اٹھ کر رہی ہوں بلکل یہ بازار جیسی ریسپی ملتی ہے جیسے کہ ہم بازار میں جا کر کھاتے ہیں تو یہی ٹیسٹ آپ گھر میں ملا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آئل آنا اس کے اوپر آ چکا ہے اس کے اوپر آئل تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ تمام آئل جو اس کے اوپر آ چکا ہے ہم نے آئل اتار لینا ہے اس کے اوپر سے اور اس کو ایک سیپرٹ باؤل میں ہم نے رکھ لینا ہے آئل کو تو یہاں سے میں سارا آئل اس میں سے اتار لوں گی اور کہ جب ہم آٹا ایٹ کرتے ہیں نیاری میں تو آئل جو ہے وہ ابزورپ کر لیتا ہے سارا آئل میں اس میں سے نکال لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے آئل سارا نکال لیا ہے اور اس کو الگ پیر میں شفٹ کر لیا تھا اب میں نے چھوٹے تو جو آٹا ہم نے بھونکی رکھا تھا اس کے اندر میں نے آدھا کپ یا ایک کپ پانی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو ایک سلری سی بنا لیں اور وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے گوش میں تو یہاں میں نے وہ ایڈ کر دی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایڈ کریں تاکہ وہ بہت زیادہ تھک نہ ہا جائے اگر آپ نے زیادہ لے لیا ہے فالس تینٹ تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کری تھی اور تھوڑا سا پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تقریبا ایک گلاس پانی میں نے اس کے در اٹھ کیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے کافی تیک لگ رہا تھا مجھے آٹا دالنے کے بعد تو آپ اس وقت چیک کر سکتے ہیں آٹے کو اچھی طرح میں نے پکایا ہے دم پر تقریبا دس منٹ یا پانچ منٹ آپ نے پکانا ہے اس کو دم پر تاکہ یہ اچھی طرح یہ جان ہو جائے تو بس یہ جو اوئل ہم نے رکھا تھا وہ میں اس کے پر اٹھ کر رہی ہوں نہاری پر اوئل کو آپ چاہیے تو گرم کر کے بھی اٹھ کر سکتے ہیں ہری میچو سے ادرک سے اور لیمن سے ہری دنیے سے ہم اس کو بانش کریں گے اور یہ مزیدار سی نہاری ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اب بھی ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی انشاءاللہ کے گھر والوں کو بھی ضرور پسند آئے گی اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ اور انجوائی کیجئے یہ مزیدار سین نہاری کی ریسپی ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ